موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے لیسنرز کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابا حیدر اوفیشل اور میرے فیس بک پیج لبابا حیدر کو جوائن کریں میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے میں آپ کا وہ انتظار کر رہی ہوں شکریہ کوئی دس منٹ کے بعد وہ عورتیں خوبصورت سے کشمیری ترس کے سماوار میں مہیکتی ہوئی چائے بھر کے لائیں لے جناب یہ پیئے میں اتنے میں آپ کے لئے کھانا بناتی ہوں یہ کہہ کر اس نے ایک پیالی میں چائے بھر دی اور پھر میرے سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گئی جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتی ہو وحید تک پہنچتے پہنچتے وہ پریشان ہو گئی یہ وحید صاحب کون ہے میرے شوہر کیا مطلب کہاں ہے وہ اس وقت میں کچھ سمجھا نہیں یہ لمبی کہانی جلانی صاحب وہ دو سال سے دھر ڈینمارک میں ہے اور وہاں انہوں نے کسی اورکین سے شادی کر لی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اکیلی رہتی ہیں یہاں جی ہاں میں یہاں بالکل تنہا ہوں ساٹھ روپس مکان کے کرایاں دیتی ہوں کوئی بچہ بغیرہ نہیں ہے آپ کا نہیں جی وحید صاحب شادی کے کچھ میں آبادی باہر چلے گئے تھے اوہ میں سمجھا بڑی حیرت کی بات ہے ویسا اور آپ یہاں بالکل تنہا رہتی ہیں اتنی جورت سے آپ نے میرے جیسے اجنبی کو گھر میں ٹھارا لیا آپ اجنبی کہاں ہیں رحیم داد کے دوست ہیں تو پھر میرے لیے آپ غیر تھوڑی ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے حیرت ہے بہرال میں شکر گزاروں آپ کا کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا آپ بیٹھے ناجی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں یہ گئے کر وہ اٹھی تو یوں ہی بے خیالی میں اس کا ہاتھ کرسی کے بازو پر دھرے میرے ہاتھ پر جا پڑا اس کی ہتیلی میں ایسا گداس تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کا ہاتھ ابت تک میرے ہاتھ پر دھرا رہے اس نے میرے ہاتھ کو ذرا سا دبایا اور پھر مسکراتی ہوئی سہن میں نکل گئی اس کے اس رویے نے مجھے حیران کر دیا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تنہائی میرے گرد پرسرار قسم کا جال بن رہی ہے زندگی میں پہلی بار میرے دل میں یارزو بھری کہ میں خود کو کسی کے وجود میں سمودھوں تحلیل کر دوں ماجدہ مجھے سناٹو سے لبریز گھر میں زندگی کے لقو دخ سہرہ میں نخلستان جیسی دکھائی دیتی تھی جس میں پہنچ کر آدمی اپنی ساری کلفتیں بھول جاتا ہے جب ماجدہ مجھے کھانا کھلا چکی تو بولی آپ کپڑے تبدیل کر لیں اور آرام کریں کہاں یہیں سو جائیں اسی پلنگ پر مگر آپ یہ تو آپ کا پلنگ ہے تو کیا ہوا مجھے تو آج ویسے بھی نین نہیں آ رہی میں ابھی تک جاگ رہی تھی میں ادھر دوسرے کمرے میں سو جاؤں گی میں نے اپنا بریف کیس کھولا تو مجھے یاد آیا کہ اپنا کرتا پا جامت اور میں اس جیب تراش نصار کو دے آیا ہوں وہ میری مشکل کو بھاپتے ہوئے بولی ٹھہرے میں آپ کو چادر لا دیتی ہوں یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے کی طرف لگتی اور ایک ساف ستھری سفرد ریشمی لاچے جیسی چادر لا کر اس نے مجھے تھما دی وہ میں اس کے سامنے ہی کمر پر باند چکا تو وہ بولی یہ اچھی لگی آپ کو میں نے اس کے سامنے ہی کوٹ اتار کر ٹائی کھولی اور پھر جب سویٹر بدن سالک کیا تو میری کمر پر بندے پسٹول کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی مگر پھر کھلوٹی یہ پسٹول کیوں باندھ رکھا ہے آپ نے میرے پاس اس کا لائسنس ہے جناب جو ہر شریف آدمی کو مل سکتا ہے جس کے پاس جائداد ہو روپیہ ہو اور جو اپنے علاقے کا باعثت آدمی ہو سمجھتی ہے نا آپ جی معلوم ہوتا ہے آپ بھی اپنے شہر کے رئیس ہیں وہ پسٹول کو دیکھ کر ایک دم بہت خوش ہو گئی تھی اور اسے بڑے اشتیاق سچ ہو رہی تھی اس میں کیا شک ہے بینگ بھا رکھتے ہیں میں اپنے پیسوں سے اب بھی میری جن میں خاصے روپے ہیں یہ دیکھیں میں نے نوٹوں کی گھڑیاں نکال کر اسے دکھائیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اچھی طرح مروب کروں اس حد تک کہ اگر میں کہوں کہ میری انگلی پر رشبی دھاکے کی طرح وہ لپٹ جائے تو وہ انکار نہ کرے نوٹ نہ دکھائے جناب مجھے میرے دل پر ویسے ہی آپ کا بہت روپ چم چکا ہے اچھا کتنا روپ جتنا آپ سمجھ لیں اتنا روپ کیا اگر میں کہوں میں کہوں کہ آپ ہاں ہاں کہیے رکھ کیوں گئے چلے رہنے دیں کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں نہیں میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی وہ اگدم سنجیدہ ہو گئی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر اگدم خاموش ہو جاتی تھی اس کے کان کسی آواز کے منتظر تھے اور جب وہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوتی تو اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی مگر وہ اپنی سہارت پر جلدی قابو پا لیتی تھی میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی رات کا ڈیڑھ بچ چکا تھا اچانک باہر دروازے پر ایک بڑی ہلکی سی غیر محسوس قسم کی بھیدو بھری دستک ابری ماشدہ تڑپ پر اٹھ کھڑی ہوئی اس کا رنگ فق ہو گیا اور ماتے پر میرے دیکھتے ہی دیکھتے پسینے کے قطرے اوبھر آئے کہ دستک کیسی ہے پتہ نہیں کون ہے میں دیکھتی ہوں کوئی جاننے والا ہے تمہارا پتہ نہیں میں دیکھتی ہوں اس کے چہرے پر سوچوں نے جال سب ان دیا تھا دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی کسی نے ایک بار پھر بڑے تسلسل سے تین بار تختے کو کھٹ کٹ آیا تھا ٹھے رو میں دیکھتا ہوں کون ہے نہیں جلانی صاحب پتہ نہیں وہاں کون کھڑا ہے آپ اپنے بارے میں کیا بتائیں گے اسے یہ کہہ کر وہ اپنے گرم چادر کو بدن پر لپیٹتی ہوئی سلی پر پہن کر دروازہ کھولنے چلی لال ٹین اس نے وہی رہنے دی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں نہیں آپ ادھر اندر سے کمرے کا دروازہ بند کر کے بت کی نیچے سرکا دیں وہ جنجلہ کر بولی اور کنگڈی کھول کر باہر نکل گئی ہوا کا تیز جھوکا اندر آیا تو میں نے پیچھے ہٹ کر قمیز پہن لی انجانے خدشیں میرے دل میں سر اٹھا رہے تھیں میں نے تیزی سے اپنا سائلنسر لگا پسٹول پیٹی سے نکالا اس کا چیمبر کھول کر گولیاں گینی اور پھر اسے ڈب میں رکھ کر سہن میں نکل کر دبے پاؤں ڈیوڑی میں داخل ہو گئے ڈیوڑی کے دائیں طرف بلکل نکڑ میں ان کے گھر کا دروازہ تھا ماشدہ دروازے کے ساتھ بھڑ کر کھڑی تھی اور کسی کو دبی زبان میں کہہ رہی تھی میرے گھر میں مان آئے ہوئے چوری صاحب خدا کیلئے چلے جائے تم دروازہ تو کھولو بس ابھی چلا جاؤں گا تمہیں مشکلوں سے تو یہاں تک آیا ہوں ایک بھاری آواز سرگوشی کر رہی تھی نہیں میں دروازہ نہیں کھول سکتی چوری صاحب بلکل بھی نہیں میں آپ کا قرض جل چکا دوں گی آس مت کرو دروازہ کھول دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا اچانک چودری کا لہجہ بدلنے لگا میں بلکل اندھیرے میں کھڑا تھا ماشدہ رہ رہ کر پیچھے دیکھ رہی تھی اس ڈرسے کے کہیں میں ادھر نہ آ جاؤ وہ سخت خوف زدہ تھی اپنے اس بھید کو وہ بچ سے ہر حال میں چھپا لینا چاہتی تھی کیا کہتی ہے گشتی چودری صاحب ایک نہایت ایک خردوری آواز میرے کانوں سے ٹک رہے معلوم یہ ہوا کہ وہاں ایک نہیں دو آدمی کھڑے ہیں انہوں نے بڑے زور سے دروازے کو پیچھے نہ کھیلا ایک خوفنا قسم کی چرچرہ ہٹ پیدا ہوئی ماشدہ گلو گیر آواز سے بولی اندر میرے مہمان آئے میرے مامو اور ان کا بیٹا میں آج دروازہ نہیں کھولوں کی چودری صاحب دروازہ کھول برنام چھت پر سے آ جائیں گے اس آدمی نے خوفناق قسم کی گالی ماشدہ کی طرف لڑ گئی مجھ سے سب کچھ برداشت نہیں ہو سکتا تھا وہ اس عورت کو زلیل کر رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے تک میری شائرک سے بھی زیادہ قریب رہ چکی تھی میں اس کی زلط برداشت نہ کر سکا میں اندھیرے میں لپکتا وہ آگے بڑھا اور ماشدہ کو ایک طرف ہٹا کر میں نے دروازہ چوپٹ کھول دیا جاتی میں نے پوری قوت سے سامنے کھڑے بھاری بھر کم آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لی دوسرا ابنی بھی تیزی سے اندر آیا اور ڈپ سے خنجر نکال کر میری طرف بڑھا مگر میں نے اس چودری کو گھوما کر اس کی طرف اچھال دیا ڈیوڑی میں دروازہ کھولنے کی وجہ سے روشنی سی نظر آتی تھی چاند بھی خاصہ اوپر اُبھر آئے تھا وہ دونوں ٹکرائے تو ماشدہ نے تیزی میں دروازہ بند کر دیا روشنی کم ہو گئی مگر وہ اب بھی مجھے ساف نظر آ رہے تھے میں نے پوری قوت سے گھونسا اس چودری کے موپے دے مارا تو وہ بائیں ہاتھ جھک گئے اتنے میں اس کا ساتھی مجھ پر خنجر سے حملہ آور ہوا میں نے اس کی خنجر والی کلائی پکڑ کر مرودی تو خنجر اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئے ماشدہ نے اسے فوراں اٹھا لیئے اتنے میں چودری اپنی شہروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا وہ اپنا ہاتھیار نکال رہا تھا میں نے اس کے ساتھی کی کلائی اور زیادہ مرود کر اسے موہ کے بل دوسری طرف گرائیا اور پھر دونوں ہاتھوں میں چودری کی گردن دبوش دی وہ میری طرف جھکا تو میں نے پوری قوت سے اس کی رگیں مسل دی نسخہ وہاں بھی کارگر ثابت ہوا اور وہ دھم سے زمین پر گر گیا اس کا ساتھیہ بلکل نہ ہتا تھا وہ اٹھ کر مجھ پر گھونسے برسا رہا تھا میری پسلی پر میری کمر پر میں نے پرٹ کر اس کی ٹانگوں میں ٹانگیں فسائیں اور اس کا بازو پکڑ کر ایک بار پھر اس طرح موڑا کہ وہ درد سے بل بلا اٹھا چل اندر دیکھتا ہوں تم دونوں کتنے پانی میں ہو یہ کہہ کر میں اسے بازو سے بل دیتا ہوا آگے لے کر چلا وہ درد سے نڈھال ہوا جا رہا تھا مگر گلے سے نکلتی آواز بلند نہ کرتا تھا وہ بھی میرا خیال اپنی جگہ خوف زدہ تھا کیونکہ وہ ایک آباد محلے میں تنہا عورت کے گھر رات کے پچھلے پہر دھاوا بولنے کے مجرم تھے اور غالبا جانتے تھے کہ رسپائے جگہ سائیں کتنی ہوگی اس آدمی کو اندر لے جا کر میں نے کمر پر ہٹنے کی ٹھوکر ماری تو وہ مو کے بل فرش پر گر گیا میں نے ڈپ سے پسٹول نکال کر ماشدہ کو دے دیا اگر یہ کو حرکت کرے تو اسے گولی مار دینا اس گولی کی کوئی آواز نہیں نکلے گی ماشدہ نے بڑے اعتماد سے پسٹول میرے ہاتھ سے لے کر اس آدمی پر تان لیا میں انہیں قدموں واپس ڈیوڑی میں پہنچا اور چودری کو غزیر توا ماشدہ کے کمرے میں لے آیا اس کا ملازم خوف سے پیلا پڑ چکا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے چودری کو دیکھ رہا تھا نام کیا ان کا میں نے پسٹول ماشدہ کے ہاتھ سے لے کر چودری کے ملازم پر تان لیا وہ سہم کر پلنگ کے پائے فجا لگا یہ چودری کرامت ہے اور یہ اس کا نوکر فیروز کیا جاتے ہیں یہ یہ مجھے کئی دنوں سے زلیل کر رہے تھے اس کرامت سے میرے شہر نے ڈنمارک جانے کے لیے بندرہ ہزار روپے قرص لیے تھے مگر وہ وہاں جا کر ایسا مست ہو گیا کہ اس نے مجھے ایک پائی بھی نہ بیجی یہ کرامت بار بار مجھ سے دقاضہ کرتا رہا پر میں کیا کر سکتی تھی بحید بالکل ہی لا پرواہ ہو چکا تھا میں نے اپنے گزارے کیلئے در ایک سکول میں نوکری کر لی جھو دوں کر کے میں وقت تو گزار رہی ہوں مگر میں اس کا قرضہ کہاں سے چکا دی نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شہر ہو گیا اور پھر کچھ دن پہلے اس نے میرے گھر آ کر میری سب بیستی کی مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا کہاں مان لیا تو یہ مجھ سے کبھی قرض کا مطالبہ نہیں کرے گا ورنہ یہ مجھے گھر سے اٹھا لے گا مگر میں اس کے مو پر تھوکتی بھی نہیں ہوں کل اس نے مجھے کہاں تھا کہ آج یہ میرے گھر آئے گا میں بے بس اور مجبور عورت اپنی عزت کی خاطر اس روز کی بیزتی تو سائے گئی تھی مگر اب سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا اس کی تین بیویاں ہیں پھر بھی یہ دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نگاہ رکھتا ہے ان کو زریل کرتا رہتا ہے اس نے پندرہ ہزار روپے کی آر لے کر مجھے بھی کھلانا بنانا چاہا اس نے میرے شوہر کو اسی دالچ میں قرض دیا ہوگا میں آج رات اسی لیے جاگ رہی تھی کہ اس نے آنے کی دھمکی دی تھی پر میں نے تیکہ رکھا تھا کہ اپنی جان دے دوں گی مگر اس کی دھمکیوں میں نہیں آؤں گی میں تو سمجھی تھی کہ میں اس کتے کے وار سے بچ گئی پر یہ پھر آن دھمکا دیکھو تو اس کے مو سے کیسی بدبو آ رہی ہے شراب پی کر آیا ہے یہ ہم تو یہ بات ہے اس طرح ہے بھیڑیے راتوں کو اٹھوٹ کر اپنے شہر کی بہو بیٹیوں کی عزت سے کھلتے رہتے ہیں یہ فیروز اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہاں اس کتے نے بھی اس روز مجھے بہت زلیل کیا تھا کیوں بھے سچ کہتی ہے یہ مجھے معاف کر دیں جودری جی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں اوہ میرا کوئی کنسور نہیں ہے بس بھول ہو گئی تھی مجھے جودری جی ہاں بھولی تو ہوتی ہے اب دیکھ میں تم دونوں کا کیا حشر کرتا ہوں ایک رسی لائے ماجدہ ذرا مضبوط ہونی چاہیے ماجدہ نے آسو پوچھے اور دوسرے کمرے سے نائلون کی رسی کا ایک سبز رنگ کا گچھا اٹھا لائی وہ میں نے کھولا اور پسٹول ماجدہ کے ہاتھ میں دے کر فیروز کی طرف بڑھا کھڑا ہو جا میں نے اسے ایک زبردست قسم کی گندی گالی دے کر ٹھوکر مائی وہ لرستہ کامتہ اٹھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے معاف کر دیں چودری صاحب اس کی بات سنتے ہی میں نے الٹے ہاتھ کے ایک جھاپڑ اس کے موہ پہ دے مارا وہ تیورا کر پلنگ پر گرا تو میں نے فورا نہیں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر رستی میں جا کر دی اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی کمر پر میں نے کونی کیسی ضرب لگائی کہ وہ پھر پلنگ پر آنتھیں مگر گیا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ شور نہ مچا دے میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن تبوچی اور انگلوں کی پوری قوت سے اس کی رکھ دبا دی وہ اسی وقت بے ہوش ہو گیا اب میرا کام اور زیادہ آسان ہو گیا تھا میں نے ان دونوں کے ہاتھوں رستی سے اچھی طرح جکڑ دی اس کے بعد اس کے موہ میں کپڑا ٹھوس کر ان پر مضبوط پٹیاں بان دی کہیں یہ مر تو نہیں گئے نہیں یہ مرے نہیں ہے ایک دو گھنٹے کے لیے چھٹی پر چلے گا ہے کیا کہا آپ نے آرے میں نے بے ہوش کر دیا ہے اب یہ دو گھنٹے تک ہل جل نہیں سکتے آپ نے تو کمال کر دیا جلانی صاحب اس خبی سے تو سارا قصبہ آجز ہے اس نے میرے سکول کی گستانی کو پچھلے سال اخواہ کر لیا تھا اس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی بڑا زلیل آدمی ہے یہ پانچوں شرائع عیب اس میں موجود ہیں پہلے یہ خود لڑکیوں کی عزت لوتتا ہے پھر ان کو اپنے ناکروں کے حوالے کر دیتا ہے ماجدہ کرسی پر بیٹھ کر پھر رونے لگی وہ بہت ہی سرسیمہ اور شکست خردہ نظر آتی تھی لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے بات گول کر رہی ہے وہ کہتی تھی کہ انہوں نے اسے بیزت کیا تھا مگر حقیقت مجھے یہ نظر آتی تھی کہ وہ دونوں کتے اس کی عزت سے کھل چکے تھے اور گھر میں بیوست و مجبور پا کر وہ اس پر چڑھ دوڑے تھے اور اس نے خوفزدہ ہو کر ان کے آگے سپر ڈال دی تھی وہ کسی بھی صورت میں اعتراف کرنے پر آمادہ نہ تھی کہ وہ ان کے ہاتھ اپنے اسمت کا گہر لٹوا چکی ہے مگر حقیقت یہی تھی اس کی بات تو اور ہی تھی میرا خیال ہے کوئی بھی عورت جب تک اس کے اختیار میں ہو یہ اعتراف نہیں کرتی ہے کہ کوئی اس کو ذلت کن مراحل سے گزار گیا ہے میرا خیال ہے ایسی لاکھوں ہزاروں عورتیں ہوں گی جن کے وجود پر انگینات ہاتھوں کے انگینات تکوش ثبت ہوتے ہیں مگر وہ ان کا نام نہیں لیتی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دبا دوں اچانک ایک عجیب سا خیال میرے ذہن میں رہ رہا گیا آپ ان کو سنبھالیں میں ابھی آتا ہوں سبرائے بلکل نہیں میں انہیں ایسی سزا دوں گا جو یہ زندگی بھریاد رکھیں گے یہ کہہ کر میں نے پتلون پہنی گلے میں ٹائی لگائی اور سوٹا چڑھا کر میں نے دائیں ہاتھ کسی پر رکھے کمبل کو اٹھا کر اوڑ لی جب میں جوتے پہن چکا تو وہ بولی آپ کہاں جا رہے اس وقت بس میں ابھی واپس آ جاؤں گا ایک ضروری کام ہے مجھے تھانے تو نہیں جا رہے کہیں نہیں مارجدہ جی مجھے ان لوگوں سے کہہ لینا دینا ہے آپ بس دروازہ اندر سے بند کر لیں یہ کہہ کر میں نے سائلنسر لگا پسٹول جیب میں ڈال لیا اور نسار کا پسٹول مارجدہ کے ہاتھ میں دے دیا یہ دو پسٹول کیوں رکھے آپ نے کہ میں نے ایک ڈاکو سے چینہ تھا اس میں گولیاں بھری ہیں اگر کوئی گھڑ بڑھو تو اس سے کام لیں میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا آپ اس وقت باہر مت جائے مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے ڈڑے بالکل نہیں خوستہ رکھیں میں بہت جلد واپس آؤں گا ڈیوڑی کا دروازہ من کر لیں یہ کہہ کر میں فیصلہ کون انداز سے سہن میں نکلا اور ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر باہر گلی میں جا پہنچا اپنے ہلیوں پر ایک نظر ڈال کر مجھے اتمنان ہو گئے میں خاصا موزز آدمی نظر آتا تھا اور کسی کو بھی مجھ پر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ گئی تھی آدمی کا لباس اس کے زندگی میں اہم کردار عدا کرتا ہے میں تیز تیز خدم اٹھاتا بازار کی طرف نکل گیا وہاں میں نے رات کو ماشدہ کے گھر کی طرف آتے ہوئے ایک دکان کے سامنے دو کارے کھڑی دیکھی دی میرا خیال تھا وہ کسی کے گھر آئے مہمانوں کی کارے تھی کسی ایسی آدمی کے گھر مہمانوں کی جنہوں نے اونٹ والوں سے یاری لگا رکھی تھی جنہیں گہراج میں سر نہیں تھا مگر جن کے تعلقات ایسے لوگوں سے تھے جو کاروں میں سفر کرتے تھے میں تیز تیز چلتا اسی سن جانے کے لئے جدھر میں نے وہ کارے دیکھی تھی ابھی میں قصبے کے بازار کے این وست میں تھا کہ مجھے دو چوکی داروں نے آن لیا وہ کسی دوکان کے تھڑے پر سے اٹھ کر اچانے کی مشتقان پہنچے تھے کون انہوں نے یک سبان ہو کر پوچھا اور میرے پاس آ کر مجھے ٹارچ کی روشنی میں بڑے غور سے دیکھتے لگی میں مسکرا دیا میری خود اعتمادی اور میرے خوبصورت ولایتی لباس کی تراش خراش دیکھ کر وہ مروب سے ہو گیا کہاں جا رہے ہیں بہو جی یار ذرا سفتال جا رہاں ڈاکٹر کے پاس میری بیوی کی طبیت اچانا خراب ہو گئی ہے اچھا اچھا کئی باہر سے آئے آپ ہاں میں کل ہی لندن سے آیا ہوں دو مہینے کی چھٹی پر ڈاکٹر مل جائے گا نا اس وقت ہاں جی وہ تو گھر پہ ہوگا پر لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں ہے ذرا باؤ جی کوئی بات نہیں بیماری ہے ایسی کہ ڈاکٹر بھی اسے دیکھ سکتا ہے اوف اس سردی نے تو لندن کو بھی مات کر دیا ہے میں نے کمبل کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے کہاں وہ دونوں بھی ٹھٹر رہے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے تھڑے پر انگیٹی سلگا رکھی تھی اچھا یار دعا کرنا ڈاکٹر میرے ساتھ آ جائے یہ کیا کر میں آگے چل دیا وہ دونوں پوری طرح مطمئن ہو کر واپس اتنی جگہ پر جا بیٹھے اور میں تیز تیز چلتا آگے نکل گئی کوئی دس منٹ بعد میں ان کاروں کے پاس پہنچ چکا تھا وہ دونوں کاریں نئی تھی اور مقفل بھی میں پرانا ٹیکسی ڈرائیور تھا گاڑیوں کے رگ رگ سے واقع میں نے نصار کی جیب سے نکلے چابیوں کی گچھے میں سے ایک مخصوص چابی نکال کر ایک گاڑی پر آزمائے اس کا تعلیٰ فوراں نہیں کھل گیا اس بدبخت جیب قطرے نے میرا خیال ہے وہ خاص قسم کی چابی شاید ایسی ہی وارداتوں کے لیے بنوارک کی اس کا مطلب تھا کہ وہ میرا یار ہر فن مالا تھا اور ہر پھوے میں ڈول ڈالنے کا عادی دی اس کی چابی میرے لیے کمرک ثابت ہوئی میں دل ہی دل میں نصار کا شکریہ دا کر کے کار کے اندر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے آگے لے چلا وہ بڑی ہی بے آواز حصوبک رفتار کار تھی جس کو جلاتے ہوئے ایک مدت بعد میرے دل میں یہ آرزو جاگی کہ میرے پاس بھی ایک ایسی گاڑی ہونی چاہیے میرا اندازہ تھا کہ وہ کم از کم ستر اسی ہزار میں مل سکتی ہوگی اس وقت اور اتنی بڑی رقم خرش کر دینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا مگر مسئیبت یہ تھی کہ میرا روپیا بینک میں پڑا تھا اور میں بینک میں جانے سے جھم رہا تھا مجھے یقین تھا کہ جب بھی میں وہاں گیا پکڑا جاؤں گا اس لیے میں اس وقت تک بینک کے دروازے پر جانے سے گریز کرتا رہا تھا برنہ شاید میں بہت پہلے وہاں سے اپنی جمع شدہ رقم ضرورت کے مطابق نکلوا چکا ہوتا مگر اس رات میں نے تحییہ کر لیا کہ جیسے ہی میں لاہر واپس جاؤں گا اپنے اس رقم کو وہاں سے نکلوانے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور سوچوں گا وہ پرائی گاڑی لے کر میں تھوڑی دیر بار ڈاکٹر کے منگلے پر جا پا جائے اس کی رہائشگاہ کا پتہ مجھے اسپتال نے موجود دیکھ چوکی دار نے بتایا رہا وہاں اس ڈرائور کے ٹیکسی موجود نہیں تھی جس کو میں بے ہوش کر کے وہاں تک لے گیا تھا وہ شاید ہوش میں آنے کے بعد وہاں سے نکل بھاگا تھا این ممکن ہے کہ وہ اس وقت تھانے میں بیٹھا ہو بہرحال صورتحال ایسی تھی کہ میں اسپتال کے اندر کسی کو اپنی صورت نہیں دکھانا چاہتا تھا وہ گوار بھی وہیں کہیں بیٹھا ہوگا جو اپنے واپس کا علاج کرانے کے لیے نکلا تھا میرے دوہزار روپے جیب میں محسوس کر کے وہ خوش ہو رہا ہوگا بگر میں نے اس خیال کے اوپر تین حرف بھیجے اور چوکی دار کے بتایا پتے پر جا پانچا ڈاکٹر کا بنگلہ اسپتال سے زیادہ دور نہیں تھا جب میں نے کار سے اتر کر اس بنگلے کے بڑے دروازے پر لگے ہوئے ہونڈے کو کھول کر اندر قدم رکھا تو یہ خاصے قداور کتے نے میرا استقبال کی مگر وہ مجھ سے لپٹا نہیں بس مجھ سے دو قدم دور رکھ کر بھوکنے لگے اس کا پھیپڑا خاصا بڑا ہوگا کیونکہ اس کی بھوکنے نے بنگلے کو ہلاکا رکھ دیا تھا میں ابھی وہاں کھڑا سوچی رہا تھا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھے اس کے سینے میں اپنی بے آواز گولی اتار دینی چاہیے کہ اچانک سامنے کے کمرے کا دروازہ کھولا اور برامدے کی بتی جلو تھی کوئی آدمی اپنے گاؤن کے تصمیبان تھا تیزی سے برامدے سے باہر آ رہا تھا پیٹن شٹ اپ اس آدمی کی مہین سی آواز میرے گانوں سے ٹک رہے وہ اکھرے بدن اور ادھیڑو مرکہ تھا جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے اس نے آنکھوں پر سنہری فریم کے خوبصورت سی اینک لگا رکھی تھی کتہ اس کی آواز سن کر پیچھے مڑا مگر نظریں اس کی اب بھی مجھ پر جمی تھی ڈاکٹر تیز تیز قدم اٹھا تھا میری طرف پڑھا وہ میری چرائی ہوئی چمکتی کار اور میرے امدہ سے ولایتی سوٹ کو دے کر خاصا مروح ہوا مگر جب وہ میرے پاس آئے تو بڑے مایوس کو لہجے میں بولا فرمائیے کیسے آئے آپ اس وقت مجھے ڈاکٹر صاحب سے بننا ہے میں ہی ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر عرفان احمد اس اسپتال کا انچارج آپ سرجن بھی ہیں جی ہاں آپ کو شک ہے کوئی ہر ڈاکٹر سرجن ہوتا ہے دیکھیں میں چوزری حادی علی کے گاؤں اکبر کوٹ سے آیا ہوں میں نے جھوٹ بولا حادی علی کا نام سنتی وہ بدتیا صاحب میں کیا کر سکتا ہوں میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا پارٹی وازی کی لبیٹ میں لاکر وہ مجھے بہت ذلیل کر چکے ہیں ان جیسا پھٹڑے واز آدمی میں نے کوئی نہیں دیکھا آپ تشریف لے جائیے میں ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا وہ صرف تیش میں آگیا ارے آپ میری بات تو سنیں جناب وہ کمیشنر صاحب ہے نا وہ اکبر کوٹ کے نہری بنگلے میں کل سے ٹھہرے میں ان کی بغل میں پھنسی تھی وہ چانس تھوڑا بن گئی ہے اور اتنی اوپر اوبھر آئی ہے کہ وہ سخت پریشان ہو گئے ہیں کون آغاناصر علی کمال کرتے ہیں صاحبہ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے ان کا تو میں خادم ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا تو میں نے کہا شاید ہلکا سا آپریشن کرنا پڑے گا آپ اپنے ساتھ اوزار لے لیں تاکہ ٹاکے وغیرہ بھی لگا سکیں آپ بالکل فکر مت کریں گاڑی ہے نا آپ کے پاس جی ہاں مگر آپ کی بھی تو گاڑی ہے اس میں کچھ خرابی ہو گئی ہے بہت پریشان کرتی ہے اگر آپ اپنی گاڑی ملے چلیں تو ہم آپ کے ممنون ہوں گے اس میں ممنون ہونے والی کیا بات ہے جناب میری گاڑی کس لیے کھڑی ہے آپ ٹھہرے میں ضروری سامان لے آؤں یہ کہہ کر وہ تیزی سے برامدے کی طرف لپکا اور کمرے میں جاگست میرا کام اس نے آپ ہی آپ آسان کر دیا تھا وہ مجھ سے کمیشنر کا نام پوچھتا تو شاید میرے جھوٹ سے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی کیونکہ مجھے قطن کے علم نہیں تھے کہ کمیشنر کا نام آغا ناصر علی ہے مگر اپنی ہماقت سے اس نے میری یہ مشکل آپ ہی آپ آسان کر دی چودری ہادی اور اکبر کوٹ کے سوا کوئی اور نہ مجھے معلوم نہیں تھا مگر اس کی باتوں سے معلوم ہوں کہ ہادی علی سے وہ سخت متنفر ہیں اور اس آدمی کے شورت ادھر خاصی خراب ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ شیردل آہو صاحب کی رائے اس شخص کے بارے میں بلکل درست تھی مجھے اتمنان ہوگا کہ جب میں ہادی کو قتل کروں گا تو مجھے کوئی ندامت نہ ہوگی کیونکہ اس کا کرداری ایسا ہوگا جس کی وجہ سے آہو صاحب نے اس کو گردن زدنی قرار دیا ہے اس کو جہانم رسید کرنا این کارے سواب ہے ڈاکٹر ٹھیک پندرہ منٹ بعد مجھے اپنی گاڑے میں بٹھا کر بڑی سرک پر پہنچ چکا تھا یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اسی راستے سے نکلا اور اس نے اسی گلی کے سم سے ہو کر دوسری جانے بڑھنے کا ارادہ کیا جہاں میں اسے لے جانا چاہتا تھا میں اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا میرا جی بہت مسرور تھا کہ وہ ایک اندھے معمول کی طرح میرے ذہن کے شاروں پر کام کر رہا تھا ابھی وہ بازار سے گزرتا ہوا اس گلی کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ میں نے اس کی گردن دبوچ کر اس کی احساس کی رگ مسل دی وہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ پر جھول گئے میں نے بریک پر پاؤں پہلے ہی رکھ لیا تھا اسے دوسرے سیٹ پر ڈال کر میں نے گاڑی سنبھالی اور اسے آئی سائیت سے چلاتا ہوا ماجدہ کے گھر کے دروازے تک لے گیا اس کی رفتار میں نے اس لی کم رکھی دی تاکہ گلی میں کسی قسم کا شور نہ ہو اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ رات کے اس حصے میں ماجدہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے گاڑی ماجدہ کے دروازے کے سامنے کھڑی کر کے جب میں نے دستک دی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے انتظار میں وہ سب پیچین تھے اس نے دروازہ کھولا اور مجھے گاڑی سمیر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی یہ گاڑی کیوں نہیں آیا آپ اندر چلئے پریشان مت ہو بس اندر چلے وہ فوراں لوٹ گئی البتہ دروازہ کھلا چھوڑ گئی میں نے ڈاکٹر عرفان کو گاڑی سے نکالا اور کمر پر رات کر اسے ماجدہ کے کمرے میں پہنچا کر پلنگ پر لٹا دی اس کے بعد میں پھر باہر نکلا اور اس کا آزاروں اور دواؤں سے بھرہ سندوق چھوٹا کر اندر لے آئے گاڑی میں نے مقفل کی اور مکان کا دروازہ بند کر کے ماجدہ کے سامنے جا رہا ہے وہ حیرزدہ سی کرسی پر بیٹھی تھی کبھی وہ مجھے دیکھتی اور کبھی ڈاکٹر عرفان کو اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ میں کیا کر رہا اور کیوں رات کے اس جاگو سر حصے میں ڈاکٹر عرفان کو اتبا کر کے لے آئے ہوں آپ کیا کر رہے ہیں جلانی صاحب کچھ مجھے بھی بتائیے مجھے سب دیکھ کر بڑی وحشت ہو رہی ہے گھبرائے نہیں میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے اگر میں نے ان سے انصاف نہ کیا تو پھر اپنی فریاد لے کر آپ کہا جائیں گی کون آپ کی زیادہ رسی کرے گا آپ پانی کے ایک جگ بھر کر یہاں رکھ دیں اور ایک گلاس دیں پر جلدی کریں وہ میری بات سے کچھ بھی اخص نہ کر سکی تھوڑی دیر بعد وہ جگ اور گلاس دے کر لوٹی تو میں نے کہا اب آپ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جائیں اور اس وقت تک ادھر نہ جب تک میں آپ کو خود نہ بلاؤں ٹھیک ہے جناب جلانی صاحب میں کیا کہہ سکتی ہوں مجھے ڈریں کہ آپ اپنے لی کوئی مصیبت نہ کھڑی کر لیں آپ بے فکر رہے میں خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوں کچھ نہیں ہوگا مجھے آپ بس پریشان نہ ہو آپ کو میری قسم ان خوبصورت آنکھ کی قسم بلکل فکر مت کریں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی مگر آپ کی ویباسی کا انتقام میں ان سواروں سے ضرور لوں گا وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتی گی اس کے رادے کو بھاپ کر میں نے اسے زبردستی بہار دھکیلا آپ اپنے کمرے میں جا کر فنان سے بڑھ جائیں یہ میرا حکم ہے وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور دوسرے کمرے میں جا گھسی اسے وہاں سے نکال کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی لیم کی روشنی خاصی تیز میں نے پانی کے گلاس پھر کر ڈاکٹر کے چہرے پر انڈیل دیئے یہ خٹھنٹا پانی آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھانے لگا اس دوران میں میں نے اس کی گھڑی ایک گھنٹہ آگے کر دی کوئی پانچ منٹ بار ڈاکٹر پوری طرح ہوش میں آ چکا تھا اس کی آرزی نے ان کی کچہری برخاص ہو گئی تھی میں کہاں ہوں کیا ہو گیا تھا مجھے تم کون ہو کیا چاہتے ہو وہ پلنگ سے اٹھنے لگا تو میں نے پسٹول کی نال لہرائی ڈاکٹر ارفان تم اس وقت کنجہ سے بہت دور وزیر آباد میں بیٹھے تمہیں بہوش ہوئے گھنٹہ گزر چکا ہے کیا وقفہ سیئے کیا چاہتے ہو تم مجھ سے تمہاری گاڑی باہر کھڑی ہے میرا نام آصف ہے میں تمہیں خاص کام سے یہاں لائے ہوں ہو سکتے تمہارے لئے یہ بڑا ناخشگوار کام ہے مگر تمہیں کام کرنے ہی ہوگا پرنہ تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے یہ پسٹول بے آواز چلتا ہے اور ہمیں ایک ایسے مکان میں ہیں جو آبادی سے بہت دور ہے بولتے جاؤ میں سن رہا ہوں اس کا نحجہ بہت جمعاوہ اور حوصلے سے لبریز تھا کیا سمجھے ڈاکٹر میں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ مجھے ایک بدماش اور دھوکے باز گھر کر یہاں لائے آئے تم بولتے رہا ہوں میں بدماش نہیں ہوں ڈاکٹر شریف آدمی ہوں میں سمجھ رہا ہوں تم کام بتاؤ کیا ہے اور اس ڈرامے کو مختصر کرو میں نے حالات سے سمجھ ہوتا کر لیا ہے وہ مسکرا کر بولا میں سٹ پٹا کر رہے گیا وہاں میرے سامنے ایک آقل بالغ ایم بی بی ایس پاس ڈاکٹر بیٹھایا جسے معلوم تھا کہ گولی چلے تو بدن میں آر پار ہو کر سراختال دیتی ہے وہ بھرا و پسطول میرے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا مگر پھر بھی یہ ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ وہ خوف زدہ ہے اس کا حاصلہ دیکھ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس آدمی سے اس کے فانے میں بیٹھ کر بات کرنی جائیں ڈاکٹر ان دو آدمیوں نے میری بیوی قسمت دری کی ہے اوہ سمجھا ٹو مچ ٹو مچ فیری سیڈ سٹوری ان حلق میں تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے مار دو انسالوں کو گولی مار دو جسٹ کل دیم یہ دونوں بے ہوش ہے کیا ہاں کیسے بے ہوش کیا تم نینے دو رو فارم سنگھایا ہے نہیں میرا اپنا ایک نسخہ ہے نسخہ نمبر چار سو تیرا نسخہ نمبر چار سو تیرا وہی جو تم نے گاڑی میں مجھ پر آزمائے تھا ہاں وہی اب تم یہ کرو ڈاکٹر اپنے چیر پھاڑ کے آزار نگالو مائی گاڈ اتنے ظالم ہو تم زیادہ جوش میں بتاؤ ڈاکٹر یہ بالکل انصاف کی بات ہے میں نے قتل بھی کر سکتا ہوں مکڑ بھی نہیں سکتا مگر یہ بے انصافی ہوگی ویری گوڈ میں تمہاری جسٹس کی داد دیتا ہوں مگر یہ کام میں کیوں کروں وہ بڑے ماہرانہ انداز میں مجھے کچوکے دے رہا تھا کام تو تمہیں کرنے ہی پڑے گا ڈاکٹر نہیں کرو گے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے میں نے پسٹول کی لب لبی پر انگلی رکھ کر کہا ڈاکٹر کی ساری تیزی تراری ہوا ہو گئی میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر خوف کی علامات دیکھی اس نے اس بات میں سرح لا دی تو پہ شروع کر ان کی کانٹ چھاڑ میں بھی دوسرے کمرے سے ہو کر آتا ہوں گھر بڑ کی کوشش مت کرنا یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا مجھے محسوس ہوا کہ ہماری تمام باتیں ماشتہ نے سن لی تھی کیونکہ جب میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ اپنے دروازے میں غائب ہو رہی تھی میں نے دروازے کی کنڈی باہر سے چڑھائی اور سیدھا ماشتہ کے پاس جا پہنچا وہ مضمحل سی ہو کر چار پائی پر ڈھیر ہو گئی تھی آپ نے شاید ہماری باتیں سن لی ہے ہم تم پریشان ہو میرا جی تو چاہتا تھا کہ انہیں جان سے مار دوں آپ میری کچھ بھی نہیں لگتی آج آدھی رات تک بھی آپ سے میرا کوئی ناتہ نہیں تھا مگر اب میں آپ سے کیسے رشتے میں بن گیا ہوں جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا میں اس تعلق کی لاش نماؤں گا مگر ان کتوں کو سزا دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا جنہوں نے آپ سے فرشانہ سلوک کیا ہے کیا آپ چاہتی کہ میں انہیں چھوڑ دوں آپ ماف کر سکتی انہیں اس نے سر اور نیچے جھکا لیا بولتی کیوں نہیں آپ جواب دے مجھے اس نے آہستہ احستہ اپنا سر اوپر اٹھایا اس کی آنکھوں سے آنسوں کا تار بندہ تھا وہ بے تہاشہ رو رہی تھی موسیقی موسیقی